دوستو یاد ہے یہ ٹپ ٹپ ہوا جب یہ دکان سے خریدتے تھے پورے دینے سے بجاتے رہتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ دیوالی کی پٹاکی دوستو ان دنوں ہماری دیوالی یہ بندوق اور یہ پٹاکی سے ہی ہو جاتی تھی اور دوستو یاد ہے یہ پاپڑ ہمارے ہاں اسے پاپڑ ہی بڑا جاتا تھا جسے پانچو انگلیوں میں لگا کے کھایا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ رول والا کیمرہ اس سمیں لوگ اسی سے فوٹو کھیچوائے کرتے تھے فوٹو کھیچوانے کے بہت دیر بعد ہمیں یہ فوٹو دیکھنے کو ملتا تھا اور دوستو یاد ہے یہ واکمین اس واکمین میں گانا سننے کا تو مزا ہی کچھ اور تھا اور دوستو یاد ہے اس سمیں کچھ اس طرح کی دکان ہوا کرتے تھے جہاں چاکلیٹس لے کر دھرکاراشن تک ملتا تھا اور دوستو یاد ہے اس سمیں فوٹو کھیچوانے کی ایک بینس ہوا کرتے تھے جہاں لوگ جا کے فوٹو کچھوائے کرتے تھے اور یاد ہے یہ اس سمیں کا اسکول بس جس میں بچے اسکول جایا کرتے تھے یہ اس سمیں بہت دیکھنے کو ملتی تھے اور دوستو یاد ہے اس سمیں جب کوئی نئی فلم لگتی تھی تو ہر جگہ دیواروں پہ پوشٹر لگایا جاتا تھا اور رکشے میں بھی پوشٹر لگا کے اس کا پرشار کیا جاتا تھا اور دوستو یاد ہے یہ اس سمیں کا ہیاری سٹائل اس سمیں یہ لمبے والوں والا سٹائل بہت پرچلت تھا اس سمیں کے لوگ بھی اس طرح کے لمبے لمبے وال لکھا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ لیٹر بوکس دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی کبھی اس میں لیٹر ٹلا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا اور یاد ہے یہ بندوق یہ بندوق ہم لوگ اس سمیں میلے میں ضرور خریدا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ سوچ بوکس کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی اس سمیں پچھلی کی بوٹ اور سوچ اور آپ لوگوں نے یہ ڈبلو ڈبلو ہی والا ٹرمز کارٹ ضرور کھیلے ہوں گے اور دوستو یاد ہے یہ نوکیا کا گرین سکرین والا فون اور اس کا نوئنٹری والا ٹیون اور دوستو یاد ہے اس سمیں اپنے سائیکل کے پہیوں کو کچھ اس طرح سے گوٹیوں سے سجایا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ ایبری ڈے بیٹری اس بیٹری کو ٹورچ اور ریڈیو میں لگایا جاتا تھا بہت دنوں تک چل دی تھی یہ بیٹری اور دوستو یاد ہے یہ گیس والی لائٹ اس سمیں شادیوں میں یہی لائٹ چلائی جاتی تھی اور دوستو آپ لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا یہ دیکھ پہیے والی گاڑی اس سمیں لوگوں کا جانا آنا اسی گاڑی سے ہوا کرتی تھی دوستو آپ لوگ بھی اس سمیں خوب ریڈیو سنے ہو لوگ پوری طرح سے اس ریڈیو کا مزا لیا کرتے تھے اور دوستو جب ٹی بھی دیکھتے سمیں اس طرح کی گڑھ بڑی ہو جاتی تھی تو وہ برینٹینہ کو جا کے گھمانا پڑتا تھا پھر دوارہ اس میں کلیکشن آتا تھا اور دوستو یاد ہے یہ آلام والی گھڑی اس سمیں یہ آلام والی گھڑی سب کے گھروں کی ٹیبل پہ دیکھنے وہ ملتے تھی اور دوستو یاد ہے یہ کیسی نو والی فرقی اس سمیں ملے میں یہ فرقی ہم ضرور خریدہ کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ چوکلیٹ یہ اس سمیں ایک روپے میں چار ملتی تھی بہت کھایا کرتے تھے اس چوکلیٹ کو اور دوستو یہ ہے ہم لوگوں کے بشپن کی گاڑی اس سمیں کے بچے اسی گاڑی اسے چلنا صیفہ کرتے تھے اور دوستو یاد ہے اس سمیں کال کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی ٹیلی فون پتھ ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی پی سی او میں اس سمیں بہت دیکھنے کو ملتے تھے اور یاد ہے دوستو جب ہم گل لگ میں بہت سارے پیسے اکھٹے کرتے تھے اور جب ان پیسوں کو لکھو فوڑ کے نکالا کرتے تھے تو بہت سارے پیسے ہوا کرتے تھے سارے پیسوں کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہو جاتے تھے بچپن کی وہ خوشی وہ مسکراہت اب کبھی لوٹ کے نہیں آسکتا صرف بچپن کی میٹھی آدھیں ہی ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں آپ سے جلدی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جہے جہ بھارت